بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہلِ اسلام کو میری طرف سے جشنِ عید ملاد النبی مبارک ہو آج کا دن پوری دنیا میں تمام مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ریلیوں اور جلوس کا انقاد کیا ایک طرف مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں دوسری طرف فرانس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں کی وجہ سے امت مسلمہ کے جو دل ہیں وہ غمگین ہیں امام مالک سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے تو وہ شخص بولا کہ اگر ہم بدلہ نہ لے سکیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر پوری امت مسلمہ کو مر جانا چاہیے ناظرین ویسے تو ہمارے حکمرانوں اور ہمارے ان مولویوں کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے جن کو قائد اہل سنت ڈاکٹر اشرف عصف جلالی کی خطائع جتحدید تو نظر آ گئی اس میں ان کو گستاخی نظر آ گئی لیکن یورپ کی گستاخی ان کو نظر نہیں آئی اس پہ وہ چپے ہیں وہ یورپ کے خلاف ایک بیان تک نہیں دے رہے اور ہماری حکومت ہے کہ وہ ابھی تک فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال نہیں سکی اپنا سفیر باپس ہی نہیں بلا سکی تو یہ کیا بدلہ لیں گے یہ تو اتنے بزدل ہیں اتنے یہ ڈر پوک ہیں یہ تو یورپ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں میری عوام اہل سنت اور تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فرانس کی بنی ہی چیزوں کا بائی کارٹ کریں چونکہ ہم فرانس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بدلہ نہیں لے سکتے ہماری پونچ ہماری رسائی ان تک ممکن نہیں ہے ہم صرف ایک ہی طرح سے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کی تمام بنائی ہوئی چیزوں کا بائی کارٹ کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت ہونے کا ثبوت دیں میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شیر پہ کرتا ہوں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسم خامی تو ایمہ نامکمل ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد کی محبت